اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا قولوا آمنا باللہ وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتی موسا وعیسا وما أوتی النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب اور ان کی ولاد پر اور جو عطا کیے گئے موسا وعیسا اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس ہے ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوُ وَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقُ فَسَيَكْفِيكَ هُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةِ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ پھر اگر وہ بھی یوں ہے امان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر مو پھیریں تو وہ نریزاد میں ہیں تو اے محبو انقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفائت کرے گا اور وہی ہے سنتا جانتا ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی اور اللہ سے بہتر کس کی رینی یعنی رنگائی اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں قل اتحاجوننا فی اللہ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُو مُخْلِصُونَ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی اور ہماری کرنی یعنی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی یعنی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور ہم میرے اسی پر ہیں ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اأنتم اعلموا ام اللہ ومن اعلم ممن کتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولكم ما کسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم واسماعیل واسحاق ويعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے تم فرماؤ کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گوائی ہو اور وہ اسے چھپائے اور خدا تمہارے کوت کو یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں وہ ایک گروہ ہے جو گزر گیا ان کے لئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی سَيَقُونُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ الٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اب کہیں گے بے وکوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے تم فرما دو کہ پورو بروقچھم یعنی مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہی ہے جسے چاہے سیدھی را چلاتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَمَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَأُوفُ الرَّحِيمِ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں عفضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگبان باگواہ اور اے مہبو تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لئے مقرر پیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اقارت کرے بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہربالا ہے قد نرى تقلب وجہك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجہك شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف مو کرنا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہارے خوشی ہے ابھی اپنا مو پھیر دو مسجد حرام کی طرف اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا مو اسی کی طرف کرو اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ ان کے کونٹ کو یعنی اعمال سے بے خبر نہیں صدق اللہ العظیم